اللہ الرحمن الرحیم ہم بہت اچھے سے یخنی نکال لیں گے گلا لیں گے اس کو ایک پیاز لیے فائن چاپ کیوں اس میں اٹھ کر رہی ہوں دو سے تین ٹکڑے ادھرک کے باریک کٹے ہوئے دس سے بارہ جبے لہسن کے دو تیز پتے سات سے آٹھ لاؤں گے اندرہ سے بیس کالی مرچیں تین چار چھوٹی لائچی اور ون ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون نمک یہ صرف ہم یخنی کے حساب سے بھی ڈالیں گے اس میں چار سے پانچ کپ پانی ڈال کے اس کو پہتیس منٹ تک چالیس منٹ تک بہت اچھے سے گلا لیں گے یہ دیکھیں ہمارے پائے کتنے اچھے سے گل گائیں بلکل زبردست سے گل گئیں اب ہم مسالہ تیار کریں گے دیکھیں ایک پین میں میں ایک کپ کوئل ایٹ کر رہی ہوں ایک تیز پتہ چھے سے ساتھ چھوٹی لائچی دس بارہ لاؤں گے کالی مٹ چھوٹی لائچی ایٹ کریں تھوڑا سا اس کو فرائے کریں گے تاکہ اس کا اروما نکل آئے ایک پیاز میں نے بلینڈ کر کے رکھیے اس کو ایٹ کر رہی ہوں اچھے سے اس کو فرائے کریں گے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے ڈو اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس میں دھنیا پورٹر ایٹ کریں ڈو اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر حلدی ایٹ کریں اور مسالہ ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ون ڈی سپون نمک ایٹ کیا ہے نمک ہم نے یخنی میں بھی ڈالا ہے اس لیے اس میں کم ایٹ کر رہے ہیں تاکہ دونوں پھر مل کے بیلنس ہو جائے گا پائے جو ہیں صبح کھائیں بہت زبردست ہوتے ہیں تھوڑے ہیوی ہوتے ہیں اس لیے صبح کھائے جاتے ہیں تاکہ یہ حضم ہو جائے اور چوڑوں کے لیے اس کی یخنی بہت زبردست ہوتی ہے دیکھیں آپ تین سے چار ٹیبل سپون میں دہی کے ایٹ کر رہی ہوں اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے بہت اچھے سے مسالہ بھونے تاکہ بلکل کچھا بننا رہے ورنہ پائے میں ایک عجیب سی مہک آتی ہے دیکھیں مسالہ کتنا اچھے سے بھون رہا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے بلکل یہ روی جیسا دردرہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور تھوڑا سا بھونیں گے ابھی اس کو ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کر رہی ہوں اس اسٹیج پر کلر دیکھیں آپ کتنا زبردستہ مسالہ کھا رہے ہیں اب اس کے اندر ہم پائے ایٹ کریں گے صرف ابھی ایخنی نہیں ایٹ کریں گے اور اس کو ڈال کے چار سے پانچ منٹ تک بہت اچھے سے بھون لیں گے تاکہ پائے کی مسالے کے ساتھ بہت اچھے سے بھون جائیں بلکل کچھا پن نہ رہے موسیقی 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 دیکھیں اچھے سے فرائی کر لیے ہیں میں نے اس کو پائے کو بہت اچھے سے تلیں گے تین سے چار منٹ تک اب اس کو ضرور بھونے تاکہ اس کا مسالہ بہت اچھے سے اس کے اندر یک جان ہو جائے آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسے لگے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری چینل کو بھی لائک کیجئے گا اب دیکھیں یہ جو یخنی ہے اب ہم اس میں لاسٹ میں بالکل ایڈ کر رہے ہیں اور اس میں نیچے جو بھی گرم مسالہ رہ گیا اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے کیونکہ اب ضرورت نہیں ہے اس کا سارا فلیور اس میں آ چکا ہے اور مسالے میں ہم ہم آلریڈی گرم مسالہ ایڈ کر چکے ہیں کلر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سا ہے بہت زبردست لگتے ہیں یہ اس کو دس منٹ کے لیے دم پر لگا دیں گے ڈھک کر تاکہ اچھے سا مسالہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اب یہ جو دیس پتہ ہے اس کو ہم نکال دیں گے کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس میں کارنش پہ ہے ادرک اور ہری مچیں پر کریں دیکھیں پائے ہمارے بالکل ریڈی ہیں کتنے زبردستے ہمارے پائے بن چکے ہیں اس کو اب ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے اس کو صبح ناشتے میں نال سے کھائیں پراتھے سے کھائیں روٹی سے کھائیں بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو اب ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا کتنے زبردست سے پائے بنے ہوئے اور آپ لوگ سکسٹی پرسنٹ لوگ میری ویڈیو دیکھتے لازمی ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے پلیز پلیز اس کو سبسکرائب دیا کریں اور میرے انسٹرگرام کو بھی فالو کریں آپ لوگ ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ